ترکی میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے میں دو پاکستانی جا بھاک ہونے کا نوٹس نے لیا گیا جیرمن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے متعلقہ حکام سے جواب مانگ دیا گزشتہ دنوں ترکی کے صوبے بیترس میں محاضرین کی کشتی اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے سات افراد جا بھاک ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں دو پاکستانی بھی شامل تھے جبکہ امدادی ٹیموں نے باقی افراد کو سمندر سے زندہ نکال لیا کشتی پر پچیس پاکستانیوں سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ایک اتھر افراد سوار تھے جو غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے تھے شیمن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی موت کا نوٹس رہتے ہوئے پاکستانی سفیر اور ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر سے واقعی کی تفصیلات تنب کرنی ہے شیمن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ترکی میں کشتی پر ایک اتھر افراد سوار تھے جن میں پچیس پاکستانی بھی تھے جو پریشان کن بات ہیں مزارت خارجہ پھسے پاکستانیوں کی باحفاظت واپسی کا بندوبست کریں قسمت بدلنے کے لیے غیر قانونی طور پر یورپ جانے والوں کی کشتی روبنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہر سال ایسے متعدد واقعات میں قیمتی جانوں کے زیا کے باوجود ان غیر قانونی سرگرمیوں میں کمی نہیں آئی نوہ سال مئی میں بھی ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ستر افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے